بسم اللہ الرحمن الرحیم درہ کی جو پچھلی کلاسے ساتھ ہو چکی ہے وہ بھی آپ پلائلسٹ سے دیکھ سکو تو دوستو آئیے چلتے ہیں آہ ویڈیو کی طرف آہ سبیر ٹول کو سمجھنے کیلئے پہلے میں ایک آہ شیپ ڈراغ کرتا ہوں جیسے یہ ایک دائرہ میں نے ڈراغ کر لیا تو اور اس کے بعد ہم سلٹ کرتے ہیں سمیر ٹول کو یہ ہے اس سے پہلے ہم یہ شیپ اور رفن ٹول فریٹا سپارم یہ پڑھ چکے ہیں یہ ہے سمیر ٹول سمیر ٹول کو جیسے ہی ہم سلٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اوپر یہ پراپرٹی باکس پراپرٹی باکس میں جو سب سے پہلے چیز ہے یہ ہے نب سائز نب سائز اس وقت ہمارے پاس پانچ سلٹ ہے ہم اس کو بڑھا کے فیفٹی کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ فیفٹی کر لیں گے تو یہ نب کا سائز بڑھ جائے گا نب کے سائز کو ہم شفٹ اور لفٹ ماؤس بٹن کے ساتھ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اپ ڈاؤن کی طرف اس کو ڈریک کرتا ہوں یہ نب کا سائز کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارے یہ اب اتنے کافی ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر یہ جو ہنڈرڈ لکھا ہوا ہے یہ پریشر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کتنی پریشر کے ساتھ آوٹ لائن کو باہر یا اندر کی طرف لے کے جائے گا اس کے بعد یہ جو دو آپشن ہیں یہ ہے سموتھ کورنر اور پوائنٹی سمیر تو سموتھ کورنر یہ ہے کہ جب ہم یہ سرک کریں گے پھر ایک سموتھ بھی باہر کی طرف لے کے جائے گا اور پوائنٹی کی ساتھ یہ باریک اور نوکدار لے کے باہر کی طرف جائے گا ہم پہلے اس کو سرک کرتے ہیں سموتھ کو یہ ہے اب اس دائرے کو میں باہر کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ ایک سموتھ طریقے سے اس کو باہر کی طرف لے کے جا رہا ہے اب میں اس کے پریشر کو کم کر دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں فیفٹین تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہلکا سا وہ باہر کی طرف لے کے جاتا ہے مگر اگر ہم یہی پریشر ہنڈرٹ یا ایٹی کر کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ زیادہ باہر کی طرف کینچے گا لیکن سموتھ کینچے گا اب اس کے ساتھ والا جو آپشن ہے پوائنٹی سمیر میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں پوائنٹی سمیر کے ساتھ ہم پریشر کو رکھ لیتے ہیں ہنڈرٹ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نوکدار قسم کی باہر کی طرف یہ آؤٹ لائن لے کے جائے گا آپ نپ کے سائز کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں ایٹی کر دیتا ہوں اس کے علاوہ دوستو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے جیسے یہاں پر اور آپ اس کی شیپ میں چینجز لے کر آنا چاہتے ہو تو پہلے تو اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو کارفز کارفز میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اسی سمیر ٹول پر آتے ہیں نمسہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ جی میں اس کے کونکینش نشار ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے جو اس کو کسی بھی سمت میں آپ لے کے جا سکتے ہیں اور آپ ان فونٹس کو اپنی مرضی سے جس سائٹ پہ لینا چاہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنی طرف سے خوبصورت خوبصورت چیزیں اور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پریکٹیکلی یوز کر لے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ شیپ کو اپنی مرضی سے کسی بھی سائٹ پہ باہر یا اندر کی طرف کیج کے لے کے آ سکتے ہیں اب یہ میں باہر سے اندر کی طرف لے کے آ رہا ہوں تو یہ ایک پیارا ڈیزائن یہ بھی بن گیا یہ دیکھیں اس کو آپ اپنی مرضی سے مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں پریشر کو کم زیادہ کر کے نپ کے سائز کو کم اور زیادہ کر کے آپ اس کو نقدار یا سمودلی باہر اور اندر کی طرف ڈریک کر سکتے ہو دوستو اگر آج کی کلاس میں آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے خوش ہوگی کہ کمنٹ میں آپ مجھ سے کوئی پوچھیں گے اور میں آپ کو ہر وہ چیز بتاتا جاؤں گا جو مجھ سے ہو سکتا ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کے تاؤں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ